اہم خبر دیں گے آپ کو باسٹھ سال کا پاکستانی شہری امرت سر کے گروہ نانک دیو اسپتال میں انتقال کر گیا ہے محمد آزم کو فیروز پور جیل میں قید رکھا گیا تھا اس سوالے سے مزید جانیں گے ہماری نمائندے آسیم علی رانہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی آسیم علی رانہ آگاہ کیجئے گا جی بالکل بھارتی قید میں ایک اور پاکستانی شہری جانبک ہوا ہے باسٹھ سال مدازم یہ امرت سر کے گروہ نانک دیو اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں ان کو پسچیز فروری کو امرت سر جیل سے اسپتال ملتقل کیا گیا تھا ان کو جہاں غیر قانونی چاہر پس طرح دبور کرنے کے جن میں بھارت کی فیروز پور جن میں قید رکھا گیا تھا لیکن دو ہزار سولہ میں ان کی سزا مکمل ہوگی لیکن ان کو اس کے بعد رہانے کیا گیا اور فیروز پور جیل سے امرت سر جیل سے ملتقل کر دیا گیا تھا اس کے بعد ان کی بتائے جارہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اس کے بعد انہیں گروہ نانک دیو اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں پر وہ انتقال کر گئی ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ دفتر خارجہ کا کیا کہنا ہے مید کب تک پاکستان لائی جائے گی اسے پالے سے مہدر دفتر خارجہ سے رفتہ ہوئے انتے ہیں کہنا ہے کہ اسے پالے سے بھارتی اککام سے اور بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کو اطاعت جاری کر دی گئی ہیں کہ اس مہید منتقلی کے لئے فورٹ اپر انتماد کیا جائیں اور اسے پالے سے اپنی تمام کاروکی کا بھائی مکمل ہونے کے بعد جلد محمد آزم کی مہید جہاں وہ پاکستان منتقل کی جائے گی ٹھیک ہے آسم آگا کر رہے تھے محمد آزم کو فیروسپور جیل میں قید رکھا گیا تھا غیر قانونی طور پر بارڈر پار کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور دوہزار سولہ میں سزا مکمل ہونے کے باوجود محمد آزم کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تھی بھارتی پالٹ ابنندن کو ہم نے رہا کر دیا لیکن دوہزار سولہ میں سزا مکمل ہونے کے باوجود محمد آزم کو رہائی نہ مل سکی